اسلام علیکم میں ہوں آپ کا مذبان احتشام حسین اور آپ کو دستک ٹی وی میں خوش شامدید کہتا ہوں محضر ناظرین بہت سے لوگوں کو لگتا ہے کہ 27 فروری 2019 کا اصل ہیرو جی ایف سیونٹین تھنڈر ہے لیکن جی ایف سیونٹین تھنڈر اکیلا اس مارکے کا ہیرو نہیں ہے جی ایف سیونٹین تھنڈر کے ساتھ جب تک فیلکن ڈی ایٹ ونٹی کو استعمال نہ کیا جائے تو اس کے استعمال میں مزہ نہیں آتا اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ فیلکن ڈی ایٹ ونٹی کیا چیز ہے تو غور سے سنیے گا آپ نے سن رکھا ہوگا کہ پاکستان کے پاس ایک ایسی ٹکنالوجی ہے جس کی مدد سے وہ کسی بھی ایئر فورس کی ٹکنالوجی کو جیم کر سکتا ہے تو یہ فیلکن ڈی ایٹ ونٹی وہی جیٹ ہے جو کسی بھی جیٹ کی ٹکنالوجی کو مکمل طور پر جیم کر سکتا ہے آپ نے کچھ دن پہلے انڈین میڈیا سے ایک نیوز سنی ہوگی کہ انڈین نیوز نیوگیشن حکام نے ابی نندن کو ریڈیو پر واپس آنے کو کہا لیکن ابی نندن کے مطابق اس نے ایسا کوئی پیغام نہیں سنا ہوا کچھ یوں کہ ریڈیو میں مداخلت کے وجہ سے ابی نندن کو کوئی سگنل محصول ہی نہیں ہوا فیلکن ڈی ایٹ ونٹی کی رینج دو سو کلومیٹر ہے اس کی خوبی یہ ہے کہ دشمن ملک میں جائے بغیر سرحد کے قریبی سے شوان کو ایکٹیویٹ کرتا ہے اور جس جیٹ کو ٹارگٹ کرنا ہو اس کو بالکل اندھا کر دیتا ہے اس ڈی ایٹ ونٹی کی حفاظت کے لیے تین سے چھے اور جیٹ استعمال کی جاتے ہیں جو کہ اس کے اردگرد تیارے کو دشمن کے ٹارگٹ اور لوکنگ سے بچانے کے لیے استعمال ہوتے ہیں وہ کون سے تیارے ہیں جو اس جیٹ کی حفاظت کرتے ہیں یہ ہم آپ کو بتانے سے کاسر ہیں بہذا اسی پر اکتفاہ کیجئے یہ جیٹ بنیادی طور پر فرانس دیزرٹ ایوییشن نے ڈیزائن کیا ہے اس میں سی اے ایف سیونھنڈڈ کے ساتھ گریٹ ٹی ایفی سیونھن تھرٹی ون اندھا ہوتا ہے اس وقت دیزرٹ ایویشن اس فالکن ڈی ای ٹونٹی کو اپڈیٹ کر کے فالکن ڈی ایٹ ٹو ہنڈرڈ مارڈل تک پہنچا چکا ہے بنیادی طور پر اس کی سپیڈ اور رینج کو موڈیفائی کیا گیا ہے پاکستان ائر فورس کے پاس یہ جیک 2013 سے سرویس میں آئے لیکن پاکستانی قوم ایک ذہین قوم ہے پاک پتن کا وہ بندہ اگر خود سے ہیلیکاپٹر بنا سکتا ہے تو پاکستانی ائر فورس اور اس کے انجینئرز کیا کچھ نہیں کر سکتے تو بس خود سوچنے کہ پاکستان ائر فورس اس دی اے ٹوئنٹی کو کس حد تک موڈیفائی کر چکا ہوگا 27 فرمولی 2019 کو اس فیلکن ڈی اے ٹوئنٹی نے انڈین تیاروں کو بلائنڈ کیا مل تھا اس کے علاوہ دوسرا میڈ ٹوئنٹی ون جس کو بلائنڈ کیا گیا اور یہ دونوں تیارے گرا دئیے گئے یہ دونوں تیارے سمجھ ہی نہیں سکے کہ ان کے ساتھ ہوا کیا ہے انڈیا رافیل خرید لے یا پھر ایف تھرٹی فائیو خرید لے اصل چیز ہے پائلٹس اور ان کی ٹریننگ جس سے انڈین محروم ہیں اللہ آپ کا حامی و ناصر